کہ آپ نے ہمیں موقع دیا آپ کے بیچ آنے کو ہیدر آباد تو میں کئی دفعہ پہلے بھی آتا تھا ریسرچ کے سلسلے میں لیکن یہ سائبر آباد ہے شاید تو یہاں دیکھنے کا بہت کم موقع ملا تو یہ نئی چیز ہے اور اس کے بیچ میں آپ بہت خوبصورت پہاڑیوں اور پتھروں کو بگوان کریں آپ ان پتھروں کو اچھی طرح سنبھال کے رکھیں یہ کڑڑوں سال پرانی آپ کی وراثت ہے ہماری وراثت ہے اور بہت خوبصورت منجر ہے یہاں بہت اچھا لگا آپ کے یہاں کر کر کے تو تعلیم اور نیچر کے بیچوں بیچ جو ہے آپ آگے پھلیں پھولیں یہی میرے خواہش ہوگی اور بہت اچھا لگا آپ کے یہاں کر آپ نے مجھے ایسے شخص کے اوپر بات کرنے کو بلایا جہاں کچھ کہنا بہت مشکل ہے ہم مبارک دیتے ہیں دوستوں کو جنہوں نے بہت خوبصورت ڈاکمنٹری بنائی اس سے میرا کام کچھ حسان بھی ہو گیا لیکن یہ شخص ایسا ہے کہ اس کے بارے میں ہزاروں ہزار صفحے لکھے جا چکے ہیں بہت کہا گیا کچھ کہنا بہت مشکل ہے اور خاص کر کے ایسے آدمی کے لیے جس نے بہت کم پڑھا اور اس سے بھی کم لکھا ہو تو مجھے دقت ہے اس میں لیکن پھر بھی آپ کے محبت تھی آپ کا خط جو ملا جب تو ہم نے اس کو آئے ہم آپ کے پاس اور بہت شکر گزار ہیں جیش صاحب کا ہم نے دو شبد کا استعمال کیا ہے دو الفاظ ہیں آپ دیکھیں گے ایک ہے پرسن اور دوسرا ہے باؤنڈریز میں اس قابل نہیں ہوں کہ ٹیگور ایز ای پوئٹ بات کر سکوں یا ٹیگور ایز ای لاریٹ بات کر سکوں ٹیگور کی اتنی ساری ڈائمنشن سے اتنی آیام ہیں کہ وہ سمجھنا اور اس کو لانا بہت مشکل ہے لیکن پھر بھی مجھے جو بات لگی کہ میں ان کو ایک پرسن کی طرف دیکھنا چاہتا ہوں انہوں نے ایک دفعہ اپنے خط میں لکھا بھی کہ جو سب سے ایمپورٹنٹ بات ہے وہ ہے انسان کا یا سیولیزیشن کا پرسن کے حساب سے سوچنا اور دیکھنا ایسے پرسن تو وہ مجھے بہت پسند آیا میں نے مجھے لگا کہ ہم ان کو ایک شخص کے روپ میں ایک انسان کے روپ میں دیکھیں باقی اور سب چیزیں بعد میں آتی ہیں اور دوسرے جو مہتوپون مجھے لگا جو گانری کے لیے بھی ہے لیکن ٹیگور کے لیے کہیں زیادہ ہے ٹیگور اس ملک کے ہم دنیا میں ایسے بڑے کم لوگ جہاں کی سرحدیں پگھل گئیں ہے ہی نہیں دھیرے دھیرے سرحدیں پگھل گئیں ہم سبھی آپ جانتے ہیں کہ ہم سبھی جب پیدا ہوتے ہیں تو بغیر کسی سرحد کے ہوتے ہیں کوئی باؤنڈری نہیں ہوتی ہماری دھیرے دھیرے سماج پریوار جس کو آپ سنسکار کہتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ایوین ایڈوکیشن اس میں رول پلے کرتا ہے سرحد بناتا ہے ایڈوکیشن کی ایک بڑی مشکل والی بات یہ ہے کہ بہت دفعہ آپ نے دیکھا ہے کہ بہت ہائیلی ایڈوکیٹڈ لوگ بہت زیادہ سمٹ جاتے ہیں زیادہ سرحد بنا دیتا ہے اور پھر ایک خاص قسم کا ایڈوکیشن اور اس کو ایکسپیڈینس چاہیے جس کے دورت سے جب وہ گزرتا ہے تو دھیرے دھیرے ایک خاص سطح پہ پہنچنے پہ تب وہ سرحدیں پگھلتی ہیں ختم ہوتی ہیں اور شاید آخری وقت تک وہ بغیر سرحد کے پھر ہو جاتا ہے اور اس کے لئے ضروری نہیں ہے کہ ہائی ڈگری ہو ایڈوکیشن ہو ہمارے بہت سارے صوفی سند بہت سارے لوگ تھے انپڑ جاہل لوگ بھی بغیر سرحد کے رہے جیئے اور اچھی زندگی جیئے ہزار لاکھوں لوگ ہیں اچھے انسان رہے تو یہ سرحد جو ہے یہ باؤنڈری اپنے آپ میں بڑا ہی important concept ہے جس پہ تیگور نے سب سے زیادہ political leader تو اس پہ کوئی سوچے گا ہی نہیں تیگور political leader نہیں تھے unlike گاندھی even گاندھی اس وجہ سے تیگور سوچ سکے وہ گاندھی سے بھی اس معاملے میں اوپر ہیں that is why میں نے جو آپ کے لئے سوچا کہ آپ سامنے یہی بات رکھنے کی کوشش کروں باقی تو میں نے جیسا آپ جانتے ہیں ہزاروں ہزار لکھے گئے ہیں کتابیں میں صرف اسی پیجور دینا چاہوں گا اپنے آدھے گھنٹے جو بھی وقت آپ کے ساتھ ہے کہ وہ کیسے beyond boundaries ہیں اور وہ کیسے growth ہوا اور ان کے کیا ideas ہیں اس کے ایک personal note پہ 75 میں میں پہلی دفعہ بہار سے باہر نکلا وہ جی پی مومنٹ کا زمانہ تھا اور emergency لگ گئی تھی تو آپ کو کچھ ہمارے دوستوں کو یاد ہوگا emergency میں تھوڑا خوف کا ماحول تھا اور بہت قسم کی بندشیں تھی لیکن کچھ فائدے بھی ہوئے تھے ہمیں یاد ہے جب ہم train پہ بیٹھے تو ٹی ٹی مہاشے جو تھے وہ رشوت لینے سے انکار کر رہے تھے اس دوران خوف سے کبھی کبھی فائدہ بھی ہوتا ہے تو خیر تو اس طرح سے اس طرح سے ہم پہنچے جب دلی پہلی دفعہ نوکری ڈھونڈنے تو اس خوف کے محول میں وہ انڈین ہسٹری کانگریس ہوا تھا علیگرہ میں تو وہاں عرفان صاحب نے بہت بڑا یہ ہی لگا رکھا تھا ہیڈ جو آپ نے ابھی سنا where the mind is without fear and head is held high تو یہ الفاظ بڑا اپیل کیا پہلے ہم نے ٹیگور کو بہت کم پڑھا تھا قابلی والا پڑھا گورا پڑھا as a you know literary person قابلی والا بہت خوبصورت کہانی کوئی پقابلہ ہی نہیں اور بھی تو ایک بچے کی نظر سے ہم نے ٹیگور کو دیکھا تھا پہلی دفعہ ہم نے ایڈلٹ حیثیت سے ایک سیٹیجم کی حیثیت سے پچھتر میں امرجنسی کے دوران خوف کے ماحول میں ہم نے سوچا کہ یہ تو بڑی زبردست بات انہوں نے کہی کی where mind is without fear and head is held high یہ بڑی ہمار تو پہلی دفعہ مجھے لگا کہ اور ہم سب ہی جاتے ہیں کہ ہم سب کسی نہیں کسی حد تک خوف میں جیتے ہیں دین کا خوف دنیا کا خوف گھر باہر سب کا خوف تو ہے ہی قیامت کا خوف اسی کے بیچ بھی کچھ کچھ کرنا پڑتا ہے تو اس میں مجھے لگا یہ کیا بات کہی اس نے where mind is without fear ہم کیسے بے خوف ہو سکتے ہیں اور جب یہ ختم ہوگا fear ختم ہوگا کم ہوگا تبھی love کی شروعات ہوگی خوف کے ساتھ محبت نہیں ہو چل سکتی دونوں بالکل الہدہ ہو جائیں گے فرق تو جب آپ بے خوف ہوں گے تبھی عشق ہوگا تو کیسے آپ یہ ہوں as a citizen as an individual as a social member تیگور اس سمیں مجھے بڑا اپیل کی پچھتر کی بات اسی طور میں بیروشگار تھا بہت جگہ دور رہا تھا نوپری کے لیے خیر thanks to emergency کہ اس دن میں کرکشت انیورسٹی میں کوئی ہائی کورٹ کے judge صاحب vice chancellor بن گئے اور بڑے بے خوف ہوکے انہوں نے مجھے appointment دے دی حالانکہ میں بیہار سے آیا تھا کوئی لینا دینا نہیں تھا میں کسی کو نہیں پچانتا تھا نہ میں جاٹ تھا نہ پنجابی تھا لیکن چلیے وہ وہ فائدہ ہوا کبھی کبھی میں عجیب دنیا ہے تو کبھی کبھی عجیب عجیب رزلٹ نکلتے ہیں جس کا مجھے احساس نہیں تھا خیر اینیوی تو اس کے بعد ہم نے ٹیگور کو اور گاندھی کو دوبارہ پڑھنا شروع کیا گاندھی کو بھی گاندھی کو جب پہلی دفعہ ہم نے پڑھا ہندس وراج میں تو مجھے لگا یہ گاندھی بابا جو ہے یہ چلے گانی یہ ریالیسٹک نہیں ہے یہ بوڑا گیا ہیں ان کی بات وہ آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے کیسے ویسٹن سیولیزیشن کا ہیوچ کرٹیک ہے اور کیسے میٹیریل سیولیزیشن کا کرٹیک ہے اور ڈاکٹروں کا اور لیگل پروفیشن جس کے وہ خود تھے اس کا تو مجھے لگا یہ ریالیسٹک نہیں ہے معاملہ تیگور کو پڑھتے تھے تو رومانٹک لگتے تھے اس میں کوئی شک نہیں اس کا رومانس ہے لیکن وہاں بھی مجھے لگتا تھا کہ جب دوبارہ تیبارہ جتنا پڑھے اتنا لگا کہ نہیں یہ ہر وقت کے لیے ہر مرج کا علاج ان کے پاس ہے اور ہم کو ان کے پاس جانا چاہیے دیکھنا چاہیے اور یہی ہے کہ ان کا ریلیونس کبھی کم نہیں ہوگا آج جبکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج بھی کوئی کم پریشانیاں نہیں ہم لوگ کے بیچ میں آج کا بھی زبانہ کوئی بہت بڑیا نہیں ہے جیسے اگر ہم انیسوی شتابدی میں انگریزوں کا کہر تھا اور کچھ چیزیں تھی تو آج بھی نئے قسم کے کہر چل رہے ہیں یہ تو نہیں ہے امپیریالزم پہلے ملکہ وکٹوریا کا امپیریالزم کوئی کم یہ نہیں تھا اور آج نئے قسم کا امپیریالزم چل رہا ہے وہ بھی کم خطرناک نہیں ہے اور بھی بہت طرح کی مشکلیں ہیں جن کے بیچ میں ہم جی رہے ہیں سماج کے اندر چھوٹے سماج کے اندر مایکرو لیول پہ مایکرو لیول پہ لوکل لیول پہ گلوبل لیول پہ ہر جگہ تو ان مشکلوں میں ہم کچھ لوگوں کو تو پیچھے جوچ گھوم کر ہمیں دیکھنا چاہیے تاکہ ان سے ہم کچھ سیکھ لے سکے تاریخ خالی بلڈ شیٹ کا نہیں ہوتا ہے اس میں بہت ساری اچھی چیزیں بھی ہوتی ہیں ہم کو اس کے طرف جانا چاہیے اور ان کو لے کر کے تب ہم اپنے پریزنٹ کو شاید بہتر سمجھ سکیں اور فیوچر کا پلان کر سکیں اسی لیے ٹگور کی اہمیت ہے حالانکہ یہ پیدا اٹھار سو ایک سٹھ میں ہوئے جیسا انہیں جانتے ہیں آپ وہ وقت جو ہے وکٹوریا کا ہے کلونیزم کا ہے اور برٹس سامراج اپنے پورے زنون پہ ہے اٹھارہ سو سنتابن ہو چکا ہے بہت لوگ مارے گئے ہیں اس دوران سیونٹیز اور ایٹیز میں اور لوگ ہیں جو کہ ہندوستان کو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں چاہے وہ سر سید احمد ہو علیگرد میں علیگرد سائنٹیفک سسائیٹی انہوں نے بنائی بہت قسم کی چیز ہوئی یا پھر پوزیٹیوزم کا موفمنٹ ہو جو بنگال میں چل رہا تھا برمو سماج ہو بعد میں اور بھی طرح کے کئی چیزیں پڑھیں ہر چھیتر میں کوئی نہیں کوئی سوشل موفمنٹ آیا ہے ہندوستان میں مہاتمہ پھولے ہوں اور بھی بہت سارے سیکڑوں انسٹنس دیے جا سکتے ہیں خیر تو اس وقت میں ٹیگور ایک نیاپن لے کر کے سامنے آتے ہیں اور ٹیگور اکیلے نہیں ٹیگور کو اگر ہم کو سمجھنا ہے تو ان کو ان کے کونٹیکس میں دیکھنا چاہیے ان کے وقت میں اٹھارہ سو ساٹھ ستہ اسی نبے کا دشک جو ہے شرطابدی کے آخر کا دشک وہ اپنے آپ میں کیسا ہے ہم ایسٹ اور ویسٹ انکاؤنٹر ہو رہا ہے اسی لئے ٹیگور ہر جگہ بات کرتے ہیں کہ کیسے جی کہ کیسے پورب اور پسچم میں یہ نہیں ہے بلکہ دونوں میں کیا اچھائیاں ہم لے سکتے ہیں اور کیا ہم ان کو دے سکتے ہیں خیر دینا تھوڑا مشکل کا کام تھا کوشش کی گئی دینے کی لیکن لیکن ایمپریلزم اگریسیو ہوتا ہے وہ صرف دینے کی بات کرتا ہے لیتا نہیں ہے ہم سے وہ ہمیں سمجھتا تھا کہ ہم اس قابل نہیں کہ ہم ان کو دے سکیں کچھ ٹیگور نے یہ بد دکھایا کہ پورب بھی ان کو کچھ دے سکتا تھا اور وہ خالی سپریچولزم نہیں میکس مولر جس کو کہتا ہے سپریچولزم کے اندر بھی کا مطلب یہ نہیں کہ ریچولز تھا خالی نہیں سپریچولزم which goes beyond ریچولز ریچولزم تو یہ آپ اس وقت کے لگا کر دیکھیں گے تو ٹیگور جس وقت پل رہے ہیں بڑھ رہے ہیں اور کسی سکول میں نہیں گئے ہیں فارمل ایڈوکیشن ان کا نہیں ہے لیکن آنکھیں کھلی ہیں کان کھلے ہیں سب کچھ دیکھ رہے ہیں دروازے کھڑکیاں ان کی ساری کھلی ہوئی ہیں نتیجہ یہ ہے کہ اس سمیں جو اتھل پتھل ہو رہا ہے last quarter of 19th century سے اس کے وہ روبرو ہیں وہ ان کو influence کرتا ہے یہ بھی اس کو بعد میں influence کریں گے ایک چھوٹا سا example دے دیتے ہیں کہ یہ نہیں تھا کہ ہمارا سماج totally orthodox رہا یا prejudices سے پھسا رہا بہت سارے لوگ orthodoxی سے بھی نکلنا چاہ رہے تھے اسی وقت میں 1880ز میں زمال الدین افغانی آتے ہیں کلکتے اور وہاں انہوں نے علماءوں کو لطاڑا کہا ہے کہ نہیں ہمیں modern science چاہیے ایک مجھے یاد آ رہا ہے میں نے text پڑھا تھا مولوی بو ویداللہ تھے انہوں نے لکھا کہ what we want is newtonized ابن سینہ ہمیں ایسا ابن سینہ چاہیے جیو newton کو بھی سمیٹ لے ہم newton اور ابن سینہ جنہوں جبکی 700 سال کے تفرکے دونوں کو ہم ساتھ لانا چاہتے ہیں کپرنیسائز ابن رشد وہ دسویں ستابدی کو اور سولہوی کو ساتھ لانا چاہتے ہیں تب انیسویں میں ترقی ہوگی اگر ہم صرف 10th سنچوری میں ہی رہ گئے ترقی نہیں ہوگی حالان کہ وہ بہت پروگرسیب پیریئیڈ بستالائی پیریئیڈ آپ جانی رہے بہت پروگرسیب ریشنل ہے نئی نئی قسم کی چیزیں ہو رہی ہے اسلام نے کیا کیا نہیں پروڈیوز کیا ہے اس دوران پری غزالی لیکن وہ اس ہمیں یہ ترڈیشن ورسس موڈرنیٹی نہیں ہے ساتھ لانے کی بات دونوں کو ایک دوسرے کے خلاف نہیں لگایا گیا ایسے نہیں کیا گیا ساتھ لانے کی بہت لوگ تھے سرسید احمد ان میں خود تھے سب سے پر پڑا ہوگا انفلنس ہوگا ایمپیکٹ ہوگا اٹیگور اٹیگور اسی پیریٹ آپ جس imagine کیجئے کہ بھئی اٹیگور جیسے آدمی لیڈ ٹوئنٹیت سنچوری میں پیدا ہو سکتا تھا مجھے نہیں لگتا کیوں نہیں ہو سکتا تھا پوسٹ انڈپنڈنٹ انڈیا میں پیدا ہو ہو سکتا تھا نہیں گاندھی پوسٹ انڈپنڈنٹ انڈیا میں ہو سکتا ہے مجھے تو نہیں لگتا کیونکہ وہ وقت جو ہے اس نے ایک کونٹیکس بنایا تھا جس میں ان لوگوں کا پیدا ہونا ان کا بڑھنا ان کے آئیڈیاز ان کے چیزیں جو بنی وہ مفید تھی وہ صحیح تھی وہ possibilities تھی گاندھی کے لئے ساؤت افریقہ ضروری تھا بغیر ساؤت افریقہ کے گاندھی گاندھی نہیں ہوتے جو ہوا جائے پرکاش ناراین کا movement ہو یا اور کچھ ہو اس کو ڈون تھا right from the beginning میں تو اس کا ساتھ راؤ دوڑا ہوں اس کے ریزلڈ لالو پرشادی ہوتے اس کا نتیجہ وہی ہونا تھا تو وہ فرق ہے late 19th century late 20th century آنے والا 21st century کیا ہوگا یہ یہ جانے آنے والا نسل جانے لیکن اس میں ٹیگور اور ان لوگوں کی اہمیت ہے ان کو پڑھنا چاہیے بہت سارے لوگ ہیں بہت سارے نام ہو سکتے دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ بھی تھا جو میں بھول گیا شروع میں کہنا تھا کہ ٹیگور کے بارے میں چونکہ بہت کہا گیا ہے ایک چیز ہم miss کرتے ہیں ٹیگور لکھنے کہنے اور پڑھنے سے ہمیں ان کو پرے رکھنا چاہیے ٹیگور احساس پہنے 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 جب تک احساس نہیں ہوگا ہم ان کو ان کی چیزوں کو انٹرنلائز نہیں کر پائیں گے ہم نہیں پہنے 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 خیر ان اگر کے بعد میں دس پانچ منٹ آپ سے اور وقت دینا چاہتا ان کے سٹن آئیڈیاز پہ بہت ساری باتیں انہوں نے لکھی ہیں سب پہ میں نہیں بات کر سکتا کچھ چیزیں تھی ایک تو جو فیر کی میں نے بات کی بہت امپورٹن بات ہے بغیر فیر زندگی بہت ضروری آپ خوف کے ساتھ جیئیں یہ کوئی جینا ہی نہیں اس سے بہتر ہے ہم مائی کنٹری آویک مائی فادر مالک وہ جو ہے ہمیں وہی دے وہی طاقت دے کہ ہم بے خوف ہو سکیں اور کچھ نہیں مانگتے ہوں ہم سب بہت کچھ مانگتے ہوں لیکن ہم یہ نہیں مانگنا چاہتے بلکہ اور ریلیجن جو ہے اور خوف کو سٹرنگتن کرتا اس کو اور بزبوط بناتا خیر anyway حالانکہ تیگور is a deeply religious man he's a spiritual man but not ritualistic وہ ایک دائرے میں بندنے والا نہیں چاہتے کسی کہ دار ہو چاہتے برحمت ساماج کا ہوتا نہ اسلام ہوتا نہ ہندویزم کے اور بہت ساری ورائیٹی ہیں دکان کسی میں نہیں جا سکتے یہ تو ideal ideational boundaries تھی دوسری boundary territorial boundary ابھی ہمارے introduce کرتے وقت کہا کہ وہ nationalist تھے patriot تھے نہیں نہیں جس ملک میں nationalism اس بات سے تولہ جاتا ہو کہ وہ cricket کیسا کھیل رہا اور آپ نے تالی بجائی کی نہیں وہ nationalism کا کیا مطلب ہے تیگور وہ nationalist نہیں تھے تیگور national boundaries کے پرے تھے patriotism شبد بھی ان کے dictionary میں نہیں تھا یہ سب آج کل کے الفاظ ہیں دس بیس پچاس سال سے زیادہ چلے ہیں یہ سب 20th century الفاظ ہیں 19th century میں کسی کو patriot پہنے کی ضرورت نہیں تھی سید احمد کو یہ کہنی کی ضرورت نہیں تھی کہ میں پیٹری آٹو میں دیش وقت آج میں اگر کچھ بول جاؤ الٹا سلدہ تو لوگ کہیں گے کہ بھائی یہ بڑا دیش ضروری ہے ایک دفعہ ایٹومی کے خلاف میں نے کہیں بول دیا تھا باہر بات اتنا ہنگامہ ہوا مت پوچھ تو وہ کر دیتے ہیں لیکن اس وقت اس کی ضرورت نہیں تھی تو اور territorial boundaries nationalism patriotism یہ سارے سے وہ اوپر تھے گاندھی میں بات تھی گاندھی اور ٹیگور میں تفرقہ تھا اس بات پہ nationalism لے کر گاندھی ایک nation building کر رہے تھے nation building ہی ہوا اس کا بات جتنے five year plan land لیکن plan بنا کر آپ nation building نہیں کر سکتے یہ انجینئر کا کام ہے plan land بنانا ٹیگور سوشل انجینئرنگ بھی نہیں کرتے ہیں آج کال سوشل انجینئرنگ بہت چل پڑا ہر جگہ یہ شب چلتا ایکویٹی کے نام سپریچولیس لوگ آج کال inner انجینئرنگ بھی کہتے ہیں وہ بہت چینل میں بابا لوگ inner انجینئرنگ کرتے ہیں تو انجینئرنگ جو ہے بڑا عجیب شبد ہو گیا بہت جگہ استعمال ہو رہا خاص کر آپ جس جگہ میں ہیں انجینئرنگ پیرر رائز ہے آپ دیکھی رہے ہیں کیسا ہے یا ٹیگور یہاں بہت دکھی ہوتے سابر آباد ان کو پسند نہیں آتا اسی لئے انہوں نے شانتی نہیں کتن بنایا اور اس کو کہا کیا کہ یہ گھوسلا ہے نیست شبد کا استعمال کیا گھوسلا جہاں پہ آپ اڑ کے شام کو آرام کرنے آئے پڑھنے نہیں کام کرنے نہیں آرام میرے سٹوڈنٹ ہم آپ کو آرام دینا چاہتے ہیں اور آرام کا کیا کہہ اگر یونیورسٹی گھوسلا ہو تب نہ آرام ہوگا گھوسلے میں کوئی کام کرنے نہیں آتا گھوسلے میں برابر آپ آرام کرنے آتے ہیں تو یہ آرام جو ہے یہ بہت سکون جو ہے یہ بہت بڑی چیز ہے وہ ہمارے teaching کیا مطلب ہوا کہ اس نے آپ کو جسو انسیکلوپیڈیا بنا دیا اور اب تو انسیکلوپیڈیا بھی نہیں بناتے ہیں وہ بھی بناتے تو اچھا تھا آپ تو روبوت بنا دیتے ہیں وہ ایسے ایسے کرتا رہتا رات کو بھی بیٹھا ہوا لیپ ٹاپ پہ کرتا رہتا ہر مخت سوگر اس میں آرام کہا ہے سکون کہا ہے کتنی ٹینشن ہے ٹیگور مجھے نہیں لگتا اس لئے شانتی نکیتن کو انہوں نے ایک نیڑ کہا نیس گھوسلا یہ بہت بڑی باگ تھی وہ ہمیں سیکھنا چاہیے ہمیں پتا نہیں گھوسلا کسے بن سکتا کہا بن سکتا یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا اگر آپ ٹیگور کا احساس رکھیں گے تو جو کلاس روم آپ کا ہے وہ بھی گھوسلا بن سکتا جہاں آپ ہیں وہاں پہ گھوسلا بن سکتا یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا احساس کتنا اٹھا ہوا ہے آج کل ایک شب دور بہت چل پڑا ہے گلوبل آئیزیشن پرابیٹ شانتی نکیتن پرابیٹ ایفرٹ سے ہی بنا ان کی بیوی نے اپنے جیور تک سارے بیچ ڈالے تھے گروی رکھا گیا ان کے پاس کوئی پیسہ بیچا گیا انیس سو ایک دو یا تین میں وہ مر بھی گئی بیچاری بیچ کر کے انہوں نے کہتے ہیں کہ وہ بہت بڑے زمیندار تھے لیکن زمیندار اس سے شانتی نکیتن نہیں چلا اور آگے بھی چلاتے رہے دان لے کر کسی کسی طرح بڑی مشکل سے تو پریویٹ ایفرٹ تو تھا ہی علی گڑھ پریویٹ ایفرٹ تھا سرسید پریویٹ ہی تو تھا مدن مہن مال بی بی ایو بنایا پریویٹ ایفرٹ ہے اب آج کے پریویٹ ایفرٹ سے اس کی تلنا کیجئے تو پتہ چل جائے گا دونوں میں کیا فرق ہے what is پریویٹ ایزیشن اب پریویٹ ایزیشن is بیسی کلی کمیرش کمرش ایزیشن پیسہ بنیا دی یہ پریویٹ ایزیشن نہیں ہے لیکن لوگ شبد استعمال کرتے ہیں پریویٹ ایزیشن کل میں گیا تھا آئی ایزی بی دیکھنے گیا وہاں میرے کچھ پڑھا رہے ہیں بچے بگل میں اور سب بہت سارے ہیں ٹیگور آئی ایزی بی کو کیا کہتے میں یہی سوچ رہا تھا اب اس کا اتنا دنیا میں نام ہے کڑوڑوں کا خرچہ ہے اب وہ خرچہ پریویٹ بھی کوئی پریویٹ خرچہ نہیں ہوتا وہ بھی عام آدمی سے کھیچا جاتا ہے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں گاندھی انڈین انسٹوٹ آف سائنس کے وہ جلدی سائنس پر اور جب گاندھی وہاں پہنچے انیس سو ستائیس میں تو سٹوڈنٹ ان کو لے گئے اپنے لیبریٹری میں گھمائی دکھایا بہت اس کے بعد گاندھی باہر آئے تو لوگ ان کے پیچھے لگے کہ بتائیے کچھ آپ نے کیا سمجھا کیا دیکھا جاندھی نے کہا بھائی بھائی بڑا بڑا کام کر رہے ہیں کیا کہ سکتے آپ کسی لیبریٹری میں لے جائی بڑے مشین دیکھ ہم بھی چپ ہو جائیں گے کچھ کہنے جائیں گے ٹھیک ہے اچھا کر رہے ہوں گے تو لوگوں نے پیچھے پڑ گئے نہیں کچھ تو کہیے تو گاندھی نے کہا اچھا یہ بتائیے آپ نے جو یہ کیا ہے اس سے ملک کے غریب سے غریب کو کیا فائدہ ہو گا تو ایک سٹوڈنٹ نے جواب دیا ہم تو کو کوسمic ray فیزکس کر رہے ہیں اس سے غریب کا کیا لینا دینا ہم غریب سے کوئی مطلب دینا ہے بھائی ٹھیک بات ہے کوسمic ray فیزکس کر رہے ہیں نیوکلئر فیزکس کر رہے ہیں غریب کا کیا مطلب ہے تو گانی نے تو گانی نے کہا کہ آپ پیسہ تو غریبوں سے آتا ہے تو انہوں نے کہا نہیں ہمیں ٹاٹا کمپنی دیتی ہے پھر گانی نے کہا یہ سبھی یہ تھا اس زمانے کا پریوٹیزیشن کا مطلب جس میں کمرشلائزیشن نہیں تھا اس میں دینے کی بات ہوتی تھی ایکاونٹیبلیٹی کی بات ہوتی تھی وہ ریلیونٹ ہے آج بھی ہم کو سوچنا چاہیے دوسری چیز جو تھی گلوبلائزیشن آج لوگ کہتے ہیں بھائی ورلڈ گلوبل ہو گیا آج جب کی پہلے نہیں تھا ہمارے ہاں تو ہزاروں سال سے کہا گیا ہمارے تو چیزیں کھلی رہی باؤنڈریز کھلی رہی ہمارے آدان پردان بیچار سب کھلے رہے اور ہماری جو تحجیب بڑھی ہمارا جو کلچر بڑھا وہ سب جو اس میں باؤنڈریز بہت کم تھی اور ان سے آگے بڑھنے کی کوشش کی گئی تو یہ اسی بات پہ زیادہ زور دیتے ہیں کہ تیریٹوریل باؤنڈریز of the world must disappear physically as well as in terms of ideas he wrote a book called nationalism where he gave a وہ رکتا نہیں اس کا وہ اس کے خلاف ہمیں وہ چاہتے ہیں کہ distribution of wealth پہ دونوں بات کرتے ہیں تیگور بھی تیگور generation of wealth کے خلاف نہیں ہے آپ wealth generate کیجئے distribution important ہے distribution کے لئے انہوں نے کہا وہ ایسا ہونا چاہیے جیسے rain water گرتا ہو جب برسات ہوتی ہے تو برسات کبھی بھی اس بات پہ نہیں distinguish کرتی ہے کہ یہ fellow land ہے یہ up jow land ہے یہ brhahmin کا جمین ہے یہ شدر کا جمین ہے یہ مسلمان کا جمین ہے اس پہ نہیں برسنا ہے اور اس پہ دوسرے پہ برسنا ہے یہ وہ نہیں کرتی تو distribution of wealth بھی ایسا ہی ہونا چاہیے سب جگہ لیکن جب آپ sprinkler لگائیں گے پانی کنٹرول کریں گے تو جو sprinkler کو own کرے گا وہ powerful ہوگا وہ پانی جب چاہے آپ کا روک دے گا جب چاہے آپ کو دے دے سرکار کیا کرتی ہے sprinkler ہے پکڑے ہوئے ہے جب چاہے ہمیں سکھا دے جب چاہے برسات دے ہم پریشان ہوتے ہیں اس واجہ سے تو ڈیسٹریبیوشن ویلت چاہے وہ سرکار کی طرف سے ہو یا کمپنیوں کی طرف سے ہو یا گلوبلیزیشن کی واجہ سے ہو یا اور کسی واجہ سے ہو وہ ٹیگور کو شاید پسند نہیں آتا ایک جگہ وہ لکھتے ہیں 1920 بھی I'm not a nationalist moderate or immoderate in my political doctrine or aspiration but politics is not a mere abstraction and it has its personality and it does intrude into my life where I'm human دوسری طرف لکھتے ہیں 1913 میں پہلے انہوں نے ختمے لکھا our people are in the danger of forgetting وہ بھول رہیں that God's love like his rivers flows from the east as well as from the west آگے لکھتے everything that is needed پہلے fear ختم اور love کے شروعات اب اس کے اندر ہر کچھ ہے یہ emphasis بہت ہی زبرتست ہے یہ ہم کو ان سے برابر سیکھنے کا اور دھیان میں رکھنے کا ہے اور اس میں وہ east west کے بیچ میں لڑائی نہیں کرتے وہ کہتے ہم دونوں ہی ایک دوسرے کے قریب ہو سکتے ہیں ایک دوسرے کو سمجھ سکتے ہیں اگر ہم کوشش کریں پہلے جیسے میں نے ارز کیا کہ تگور اپنے کو عرب بیدوین کہتے ہیں کہتے ہیں کہ بیدوین بار بار لگتا دیکھنے سے دور سے لگتا نہیں کہ وہ بڑا اجڑ ظاہل قسم کا ہوگا لیکن ایسا ہے نہیں اور ہم ان کی شرافت ان کے بہت ساری چیزوں کے قائل ہیں سننا چاہتے ہیں کئی دفعہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں بیچ میں اٹھک گیا ہوں ایک ایسی مچھلی کی طرح ہوں جو کبھی اس طرف تلی جاری ہے کبھی اس طرف تلی جاری اور تیل کے چھینٹوں سے جو بلسٹرنگ اس پہ آ رہی ہے وہ میں جل رہا ہوں ہے نا کہ مجھے کیونکہ کئی دفعہ ان کے اندر جو سماج کو دیکھتے ہیں جو تکلیف ہوتی ہے اس سے وہ پریشان ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میری حالت کئی دفعہ میرے دماغ کی حالت ایسی ہو رہی ہے جیسے مچھلی فرائی کی جاری ہو اور میں اس سے نکل نہیں پا رہا ہوں میں بچ نہیں پا رہا ہوں اس سے نکل نا ہر انسان کے اندر ایک چھوٹا ایک بڑا انسان چھپا ہوا ہے ایک چھوٹا انسان دکھ جاتا وہ دوسروں کو بھی پتا چل رہا ہے اس چھوٹے قد کو آپ باند سکتے ہیں پکڑ سکتے ہیں سب کر سکتے ہیں لیکن اس کے اندر جو ایک بڑا انسان چھپا ہوا ہے وہ ان فائنائی ہے اس کی کوئی فکس باؤنڈری نہیں ہے وہ وائیڈ سپریڈ ہے بوت ان ٹائم این لوکیل اس کو نہ تو آپ جیوگرافیکل ہی باند سکتے ہیں نہ ٹائم سے باند سکتے ہیں وہ سمیں اور جگہ دونوں سے اوپر اور وہ ہر انسان کے اندر ہر انسان اس کے لیے کیپبل ہے ہر انسان اسے قسم کا ایک فلکر ہے لیکن اس کے باب زود بھی اس میں روشنی ہے چراغ ہے ٹیگور کی یہ تو پہلو جو تھے وہ تھوڑی سپریچول پہلو ہے ٹیگور ایک ایک ٹیویسٹ بھی تھے ٹیگور نے ایک آرٹکل لکھا اس کا ٹائٹل انگلزی میں ہے روبری آف دے سوائل اگر آپ اس آرٹکل کو پڑھیں گے انیس سو پچیس میں لکھا گیا چھبیس میں تو آپ کو لگے گا جیسے کسی نقصہ لائٹ نے لکھا جیسے ابھی وہ جن جنگل زمین کی بات چل رہی ہے وہ اس کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم زمین کو پوری طرح سے بنی دکیت کی طرح اس کی ڈکیتی ہو رہی زمین کی جو آپ دیکھ رہے ہیں زمین کی ڈکیتی ہمارے چاروں طرف ہو ہی رہی ہے وہ لکھتے ہیں ایک جگہ ہمارے پولیٹیشن جو سٹی بریڈ ہیں جو شہر میں پیدا ہو ہیں وہ گاؤں کو اچھے نگاہ سے نہیں دیکھ رہی ٹیکس منی ہے تو جو بھی ہم کش تو یہ کہتے ہیں کہ ہم گاؤں کو نہیں دھیان دے رہے ہیں اور گاؤں پہ ہم یہ گاندھی بھی گاؤں کی طرف اسی طرف وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بڑھانے کا چکر ہے آج شبد بیسویں شتابدی میں جیدہ چلا انیسویں میں یہ نہیں تھا development آج کال تو development کے نام پہ انسٹوٹ بنے ہو ہے development has become a big business ہر politician development شبد استعمال کرتا لیکن یہ development شبد انیسویں شتابدی میں نہیں تھا یہ بیسویں میں چال ہوا اور ٹیگور اس کے ساکچھی ہیں اور ٹیگور بہت دکھی ہیں اس بات سے یہ development کر کے کیا چاہتے ہیں کون قسم کا development چاہتے ہیں نہرو بھی planning کر رہے تھے national planning committee 1937 میں بنی بعد میں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں planning commission plan پہ plan بناتا جاتا ہر سال وہ کہتے یہ سارے آپ نے human being کو statistics میں reduce کر دیا statistical object بنا دیا انسان کو اور standard of living کے نام پہ کہ standard of living ہم بڑھا رہے ہیں اس کو آپ کہ رہے ہیں کہ development ہے he argues i quote him the standard of living in modern civilization has been raised for higher than the average level of our necessity جو ضرورت ہے اس سے زیادہ آپ نے بنایا کسی کے لئے heliped بنانا بھی standard of living کسی کے لئے دو roti ماہسر نہیں کسی when this standard gains a degree that is great deal above the normal جو normal سے اگر آپ کا greed بڑھ گیا then it encourages the passion of greed another place he says property is at the bottom of it property itself has become intensely individualistic property اب ہم لوگ بہت property consist ہو گیا and the method of gaining it has become a matter of science not of social ethics اب یہ ethikal نہیں رہا اب ہم اپنے نئے technology کے زریعے property کو اس قدر control کر رہے ہیں اور individualistic ہم سب own کرنا چاہتے آپ دیکھی رہے ہیں جو ہو رہا ہے چاہے ریڈی برادر ہو کرنا ٹکے یا یہاں وہاں پچاس جہاں بھی آپ دیکھ رہے ریال estate business so forth تو property and its acquisition break social bonds and drain the life sap of the community یہ چیز یہ 1920 میں لکھ رہے ہے property کے خلاف جبکہ اس سمیں زمین اتنی کمی نہیں تھی land man ratio population was favorable آج تو population بھی unfavorable ہو گیا ہے تو اس وجہ سے property پہ زمین پہ زیادہ pressure ہے لیکن وہ اس سمیں property کے خلاف لکھ رہے ہیں انہوں نے یہ بھی لکھا village life کے لئے بہت خوبصورت sentence ہے گوھر فرمائیے villagers are like women villagers are like women in their keep is the cradle of the race villagers جو ہیں عورتوں کی طرح ہماری تمام زندگی کو سمٹائے ہوئے وہی ہمیں دودھ پلاتے ہیں وہی کھانا دیتے ہیں they are nearer to nature than the town and therefore in closer touch with the fountain of life وہ مالک کے زیادہ قریب ہیں کیونکہ وہ nature کے زیادہ قریب ہیں اب تو ہم کھانا چاول ڈال نہیں کھاتے اب تو ہم پہاڑ کھا جاتے ہیں آپ نے دیکھائی ہے اب تو ہم کچھ بھی کھا جاتے ہیں مجھے کچھ مہین دنے پہلے یا ایک دو سال پہلے میں آپ کیجئے اور ہم کو ایک دوست نے بتایا کہ اس کے چکر میں مرزا پور کے تین پہاڑ غائب ہو گئے تین پہاڑ ہم نے ننگل لیے کھا لیے یہاں بھی ہم کر رہے ہیں خیر ٹیگور اس کے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے یہ ان کے ہی امیجنیشن پہ بچارے کو کئی دفعہ لانے میں اپنے پاس تکلیف ہوتا ہے ایسے انسان کو اپنے ساتھ جوڑنے میں بھی کئی دفعہ تکلیف ہوتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس تکلیف ہمارے ساتھ اس کو شیئر کریں اور فیل کریں تاکہ احساس تیگور کے ریلیونس تب کھا کہ شری نکیتن میں انہوں نے رورل کمیونیٹی کے ڈیولپمنٹ کے لیے پاتشیت کی تھی وہاں پہ اگریکلچر ریسرچ کیے تھے اگریکلچر پیٹرنز وغیرہ پہ اور یہی نہیں وہ پہلا آدمی ہے جس نے مایکرو فینانس کی بات کی ابھی جو بڑا نام ہے ان کا یونس صاحب کا بنگلہ دیش میں گرامین بینک اس کی شروعات تیگور کی مایکرو فینانس سے ہیدراباد میں سنا ہم مایکرو فینانس والے بڑے بڑے شارک ہو گئے ہیں لیکن مایکرو فینانس کی شروعات تیگور سے ہے آپ یہی سوچ سکتے ہیں کہ تیگور کا ریلیونس جو ہے کہاں سے عزازت چاہیں گے اور آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے موقع دیا تیگور کے بارے میں میں کچھ نہیں صرف اتنی کہنا چاہوں گا کہ آپ ان کو دوبارہ تبارہ پڑھیں ضرور جب بھی وقت ملے اور اس کو خالی پڑھئے نہیں فیل کرنے کی کوشش کیجئے اس کو سیلیبس کے حساب سے مت لیجئے سیلیبس کے حساب سے مت پڑھئے گا اور یہ کچھ سخص ایسے ہیں چاہے وہ ٹیگور ہوں پھولے ہوں گاندی ہوں مولانا آزاد ہوں میں بھول گیا اب انہیں کی یونیورسٹی میں ہوں میں ان کے بارے میں ہم آف کیجئے گا وہ بھی ذکر کرتے تو بہت ساری اور باتیں نکلتی لیکن یہ لوگ کی ریلیفنس آگے سیکھڑوں سال رہے گی اور ان سے ہمیں سیکھتے رہنا چاہیے ان کو بار بار شاید کچھ اچھائیاں شاید دیسیجن لینے وقت میں ہمیں تھوڑا سا مدد ملے اس سے کچھ تو شرم غیرت کچھ کچھ بہت